اب لگ یہ رہا ہے اور الزام ان کے اوپر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جا رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے ان کی اکومت ختم ہو رہی ہے یہ جاتے جاتے بڑی ڈرز لگا کے جانا چاہتے ہیں یہ ان کے پر الزام لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے اساسے اور جہدادیں بیچ کے جانا چاہتے ہیں یہ صرف یہ اگر اس وقت قومی ساملی میں 1500 اکرے ایک ایک پلارٹ بھی بیچ کے ان کو مل جائے ایک ایک پلارٹ ان کو اپلائج کر دیا جائے کہ اچھا جی یہ پلارٹ اور یہ سرکاری امارتیں ہیں بیچ رہیں ایک تم لے لو ایک تم لے لو ایک تم لے لو صرف اگر اس طرح سے بھی یہ بیچے نا سرکاری امارتیں ایک ایک بھی کسی کو اپلائج کریں تو دس دس پندرہ پندرہ ارب رپیہ جو ہے یہ کما سکتے ہیں یعنی اتنی مہنگی پرپریٹیز ہیں سرکار کے پاس سرکاری اور پی ڈیوڈ ڈی کو ختم کیے بغیر وہ پرپرٹیز یہ نہیں ہاتھی آ سکتے کیوں اب پی ڈیوڈ ڈی سے انہوں نے پنگا لے لی ہے اور اس میں یہ کبھی بھی آپ پی ڈیوڈ ڈی کے لوگ جو وہاں پہ افسران ہیں ایک آدم افسرہ لگایا جا سکتے اپنی مرضی کا ایسا لیکن اوورال پی ڈیوڈ ڈی کھڑا ہو جائے گا وہ ان کو نہیں ہے احساسے بیکنے دے گا اونے پونے اداموں اور اس طرح سے یہ اس لئے پی ڈیوڈ ڈی کو بند کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں جو کہ یہ نہیں کر سکتے دیکھیں بڑا واضح ہے آئینی ترمیم کے بغیر یہ پی ڈیوڈ ڈی کو بند نہیں کر سکتے کیونکہ آئین میں اس نوٹکیشن کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ جتنے بھی تعمیرات ہوں گی ایون کے ڈیمولش نہیں کر سکتے آپ کسی امارت کو پی ڈیوڈ ڈی کی اجازت کے بغیر جتنی بھی سرکاری پروپرٹیز ہیں میں نے آپ کو دائیا کہ یا تو وہ پی ڈیوڈ ڈی کے نام پہ ہیں یا ان کو سارے کا سارا جو دیکھنا ہے اور اس کی جو کسٹوڈین ہے وہ پی ڈیوڈ ڈی ہے ان کے بغیر پی ڈیوڈ ڈی کے بغیر آپ کوئی پلاٹ کوئی امارت کوئی سرکاری دفتر جس میں سرکاری دفتر ہے اس امارت تو نہیں بھیج سکتے پھر آج ہے اس بات پر کہ جو کہا جا رہا ہے کہ پی ڈیوڈ ڈی میں کرپشن بہت ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور عرض کیا تھا کہ اگر کرپشن ہے تو کرپشن ہے کیا مطلب ہے کہ آپ ادارہ بند کر دیتے ہیں نہیں پہلے تساب کرو ان کا ان بندوں کو پکڑو جو انہوں نے کرپشن کی ہے اور پاکستان کے عوام کے ٹیسٹ کا پیسہ ریکور کرو ایک اور پھر بات آ جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کرپٹ ادارہ ہے پی ڈیوڈ ڈی مان لیتے ہیں بڑا کرپٹ ادارہ ہے اچھا ادارے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں جو پی ڈیوڈ ڈی کی بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ تو کرپٹ نہیں ہے بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ کرپٹ ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈیوڈ ڈی کے جو لوگ ہیں جو وہ وہاں کے ان کے افسران ہیں انجینئرز ہیں سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے اپنا بیانیاں خود دفن کر دیا ہے اپنے پریکٹیکل عمل سے کہ اگر وہ کرپٹ لوگ ہیں تو کرپٹ لوگوں کو تو نوکلین سے فارق کیا جاتا ہے کرپٹ لوگوں کو تو ان کے تحساب کیا جاتا ہے ان کے پر تو کیسز بنایا جاتے ہیں ان کو دیگر محکم میں ترانسور تو نہیں کیا جاتا اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے کہ پی ٹلوڈی میں کرپشن ہے اگر میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماف کرے یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اگر شریف خاندان کرپشن کی بات کرے اور شریف خاندان یہ کہیں اور آسیب علی زرداری اور پیپلز پارٹی یہ کہیں کہ ہم کرپشن پر کوئی محکمہ بند کر رہے ہیں اس سے بڑی قیامت کی نشانی نہیں ہے اب مجھے لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے پی ٹلوڈی کے پاس وہ ڈیٹا ہے وہ ریکارڈ ہے کہ ان کے ایم این ایز جتنے رہے ہیں پی ٹلوڈی ایم بان میں جو اب ہیں ان کو ہکڑییں لگ سکتی ہیں اس لیے یہ پی ٹلوڈی کو بند کر کے اس کا سارا ریکارڈ جلائیں گے اس چپٹر کو کلوز کریں گے جو کہ یہ نہیں کر سکتے یہ ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے قانون سازی کے ذریعے کابینہ کی منظوری کے ذریعے اس میں حکمہ کو بند نہیں کر سکتے ان کو جلدی یہ ہے کہ قاضی فائز عیصہ کے ہوتے ہوتے یہ سارا کھلوار ہم کر لیں اور قاضی فائز عیصہ آپ کی عدالت سے اس چیز کو ہم ویلیڈیٹ کروا لیں کہ حکومت نے بلکل ٹھیک ہے پی ٹلوڈی کو بند کر کے اگر پی ٹلوڈی میں کرپشن تھی آپ اس کو احتساب کریں اچھا پھر ایک اور بات ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں یا کچھ بیورز کو بہت ساروں کو بتا ہوگا کچھ کو سمجھانے کے لیے کہ جو پی ٹلوڈی ہے نا وہ جو تعمیرات کرتا ہے وہ تعمیرات کیسے کرتا ہے ایک محکمہ ہے سرکاری اس نے اپنی عمارت بنوانی ہے پی ٹلوڈی کو پی ٹلوڈی بھی ایک اپنا وہ سارا فیزیبلٹی دے گا کتنا اس کے اوپر کنسٹرکشن کے کاؤسٹ رہی گی ساری چیز وہ ساری چیزیں تیہ ہوں گی اس کے بعد اس وہ محکمہ ان کو فنڈ دے گا پی ٹلوڈی کو کہ آپ نے تعمیرات کروانی ہے مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ جو ادارہ پیسے دے رہا ہے کنسٹرکشن کے لیے مجھے بتائیں اگر مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں کہ ایف آئی اے نے کوئی بلنگ بنوانی ہے پی ٹلوڈی سے اور فنڈ ٹرانسور ہو گیا تو کیا ایف آئی اے منیٹر نہیں کر رہی ہوگی کہ ہم نے ہماری عمارت بننی ہے تیس ارب رپے کی یا پچیس ارب کی یا دو ارب کی یا چار ارب کی ہماری عمارت بننی ہے تو وہ کیا منیٹر نہیں کر رہے ہوں گے اور کیا ایڈیٹر جنرل آڈٹ نہیں کرتا کیا ایف آئی اے نہیں دیکھ رہی ہوتی کیا نیب ان چیزوں میں نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پھر مطلب آپ کے نیب کی ایف آئی اے کی ایڈیٹر جنرل کی سب کی ناکام یہ کہ وہاں پر کرپشن ہو رہی تھی اور آپ اس کرپشن نہیں جوک سکے مسئلہ کرپشن نہیں ہے یہ پاکستان کے ان کے پر نظام ہیں کہ پاکستان کے اساسے اور جہدادیں جاتے جاتے یہ بیچنا چاہتے ہونے پر نظاموں کئی ریڈ زون کے اندر بڑے بڑے آہم پرارٹ پڑے ہوئے آہم عمارتیں جو یہ شاید اس طرح سے دون امریک کے ذریعے بیچتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تمام ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے سب طاقت وردار ان کے ساتھ ہیں پورا نظام ان کے ساتھ ہے میڈیا ان کے ساتھ ہے عدالت ان کے ساتھ ہے یہ بہت بڑی پاکستان کے ساتھ وردار ڈالنے جا رہے ہیں یہی چیز کر کے کہ جناب یہ کریں گے یہی کہ یہ پی ڈیولوڈی کو ختم کر کے جب پی ڈیولوڈی ختم ہو جائے گا محکمہ پھر وہ انڈیو پر قدم ختم ہو جائے گی کہ پی ڈیولوڈی کی اجازت کے بغیر آپ ان کی این او سی کے بغیر آپ کوئی عمارت بیش نہیں سکتے کوئی پلارٹ بیش نہیں سکتے کوئی چیز ڈیمولش نہیں کر سکتے کوئی چیز ختم نہیں کر سکتے وہ چیز ہو جائے گی کلوز یہ اپنی من مرضی سے اپنے کسی اور محکمے کو اختیارات دے کے اس کا ذریعہ کریں گے اور پھر پی ڈیولوڈی کو بند کر کے یہ ایک آثارٹی بنا رہے ہیں ایک تو الزام بھی آ رہا ہے نا کہ ایک اور محکمہ ہے جو کنسٹرکشن کرتا ہے اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں پی ڈیولوڈی کو بند کر کے اور وہ بھی اس کو رول آڈ نہیں کیا جا سکتا دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ پی ڈیولوڈی کو ختم کر کے ایک آثارٹی بنا دیں اور بھائی جس ادارت جو 1854 سے پاکستان بننے سے پہلے سے کام کر رہا ہے اس کی ایک انسٹوٹیشنل میمری ہے اس میں تیسی ابھی پاکستان جب بنا تو ان کا اب وہ پاکستان ریپارٹمنٹ ہے اور اس میں ایسے سے لوگ ہیں جن کا 40 40 سال کا تجربہ ہے دیکھیں میں کسی ادارے میں گیا ہوں 40 سال والے تجربے والا بیٹھا ہوئے تو ایسے میں جونئر مجھے وہ اپنے 40 سال کے ایکسپریئنس سکھائے گا کوئی 35 سال کے تجربے والا بیٹھے وہ 35 سال کے مجھے ایکسپریئنس سکھائے گا کوئی 30 سال کا ایکسپریئنس سکھائے گا لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس ادارے کو آپ بند کر دیں گے تو ہمارے جو جنگ انجینئرز ہیں ان کا کوئی انسٹیوٹیشن ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ سیکھیں یہی ایک آپ کے باس ادارہ ہے جو آپ کے انجینئرز کو سکھا سکتا ہے جس کے باس ایکسپرٹیز ہیں اور ساری چیزیں ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کرپشن کے خلاف کام ہونا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں جو کرپ پی ڈی ڈی میں ہیں انہوں کو بھی الٹرہ لڑکائیں اعتصاب کریں لیکن اس سب کے پیچھے اس کا ریکارڈ ضائع کرنا ہے جو الزام لگ رہا ہے کہ اس کا ریکارڈ یہ ضائع کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے ایم این ایز کو بچانا چاہتے ہیں جن کو انہوں نے فنڈ جاری کیے گرونٹ پر نہیں لگے ساتھ یہ اب جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ پاکستان کے اساسے جہدادیں امارتیں یہ بیشنا چاہتے ہیں اور یہ قانون میں یہ بھی غلط تبدیلی ہے کہ آپ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو ایک دیں گے پیکج کہ جو لے آپ فرض کر دیں کہ آپ کو یہ گولڈن ہینڈ شیک یا جو بھی چیز ہے وہ لینی پڑے گی کیوں سرکاری نوکری میں تنخواہیں پرائیویٹ سیکٹر سے کم ہوتی ہیں لیکن اس میں جاپ پروٹیکشن ہوتی ہے وہ قانون بھی آپ اس سرے سے نہیں بدل سکتے تو یہ ساری صورتحال ہے یہ میں آپ کو اتا رہا ہوں پی ٹی آئی کو اس پر کام کرنا ہوگا پوزیشن کو اس پر کام کرنا ہوگا پی کل کرپشن کے ویسے بات نہیں کر رہے یہ میں آپ کو اتا چکا ہوں یہ پی ڈی آئی پی ڈی آئی دی کے پاس وہ ڈیٹا ہے وہ ریکارڈ ہے کہ ان کے ایم این ایز جتنے رہے ہیں پی ڈی آئی بان میں جو اب ہیں ان کو ہتکڑییں لگ سکتی ہیں اس لیے یہ پی ڈی آئی دی کو بند کر کے اس کا سارے ریکارڈ جلائیں گے اس چپٹر کو کلوز کریں گے جو کہ یہ نہیں کر سکتے یہ ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے قانون سازی کے ذریعے کابینہ کی منظوری کے ذریعے اس محکمہ کو بند نہیں کر سکتے ان کو جلدی یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوتے یہ سارا کھلوار ہم کر لیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے اس چیز کو ہم ویلیڈیڈ کروا لیں کہ حکومت نے بلکل ٹھیک ہے پی ڈی آئی دی کو بند کر کے اگر پی ڈی آئی دی میں کرپشن تھی آپ اس کو احتساب کریں اچھ پر ایک اور بات ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں یا کچھ ویورز کو بہت ساروں کو بتا ہوگا کچھ کو سمجھانے کے لیے کہ جو پی ڈی آئی دی ہے نا وہ جو تعمیرات کرتا ہے وہ تعمیرات کیسے کرتا ہے ایک محکمہ سرکاری اس نے اپنی عمارت بنوانی ہے پی ڈی آئی دی کو پی ڈی آئی دی بھی ایک اپنا وہ سارا فیزیبلٹی دے گا کتنا اس کے اوپر کنسٹرکشن کے کاؤسٹ رہی گی وہ ساری چیزیں تیہ ہوں گی اس کے بعد اس وہ محکمہ ان کو فنڈ دے گا پی ڈی آئی دی کو آپ نے تعمیرات کروانی ہے مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ جو ادارہ پیسے دے رہا ہے کنسٹرکشن کے لیے مجھے بتائیں اگر مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں کہ ایف آئی اے نے کوئی بلنگ بنوانی ہے پی ڈی آئی دی سے اور فنڈ ٹرانسفر ہو گیا تو کیا ایف آئی اے منیٹر نہیں کر رہی ہوگی کہ ہم نے ہماری عمارت بننی ہے تیس ارب رپے کی یا پچیس ارب کی یا دو ارب کی یا چار ارب کی ہماری عمارت بننی ہے تو وہ کیا منیٹر نہیں کر رہے ہوں گے اور کیا ایڈیٹر جنرل آڈٹ نہیں کرتا کیا ایف آئی اے نہیں دیکھ رہی ہوتی کیا نیب ان چیزوں کے نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پھر مطلب آپ کے نیب کی ایف آئی اے کی ایڈیٹر جنرل کی سب کی ناکامی ہے کئی ریڈ زون کے اندر بڑے بڑے آہم پلات پڑے ہوئے آہم عمارتیں جو یہ شاید اس طرح سے دون امری کے ذریعے بیچتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تمام ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سب طاقتور ادارے ان کے ساتھ ہیں پورا نظام ان کے ساتھ ہے میڈیا ان کے ساتھ ہے عدالت ان کے ساتھ ہے یہ بہت بڑی پاکستان کے ساتھ واردار ڈالنے جا رہے ہیں یہی چیز کر کے کہ جناب یہ کریں گے یہی کہ یہ پیڈ ڈی ختم ہو جائے گا محکمہ پھر وہ انڈیو پر قدم ختم ہو جائے گی کہ پی ڈی ڈی کی اجازت کے بغیر آپ ان کی این او سی کے بغیر آپ کوئی عمارت بیچ نہیں سکتے کوئی پلات بیچ نہیں سکتے کوئی چیز ڈیمولش نہیں کر سکتے کوئی چیز ختم نہیں کر سکتے وہ چیز ہو جائے گی کلوز یہ اپنی من مرضی سے اپنے کسی اور محکمہ کو اختیارات دے کے اس کا ذریعہ کریں گے اور پھر پی ڈی ڈی کو بند کر کے یہ ایک آثارٹی بنا آ رہے ہیں ایک تو ازام بھی آ رہا ہے نا کہ ایک اور محکمہ ہے جو کنسٹرکشن کرتا ہے اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں پی ڈی ڈی کو بند کر کے اور وہ بھی اس کو رول آڈ نہیں کیا جا سکتا دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ پی ڈی 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 کو ختم کر کے ایک آثارٹی بنا دیں اور بھائی جس ادارت جو 1854 پاکستان بننے سے پہلے سے کام کر رہا ہے اس کی ایک انسٹوٹیشنل میمری ہے اس میں تیسی ابھی پاکستان جب بنا تو ان کا اب وہ پاکستان ورکس ری ہے دیکھیں میں کسی ادارے میں گیا ہوں 40 سال والے تجربے والا بیٹھا ہوا ہے تو ایزے میں جونئیر مجھے وہ اپنے 40 سال کے ایکسپرینس سکھائے گا کوئی 35 سال کے تجربے والے بیٹھے وہ 35 سال کے مجھے ایکسپرینس سکھائے گا کوئی 30 سال کا تجربہ ہے وہ 30 سال کا ایکسپرینس اپنے سکھائے گا لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس ادارے کو آپ بند کر دیں گے تو ہماری جو جنگ انجینئرز ہیں ان کا کوئی انسٹوٹیشن ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ سیکھیں یہی ایک آپ کے باس ادارہ ہے جو آپ کے انجینئرز کو سکھا سکتا ہے جس کے باس ایکسپرٹیز ہیں اور ساری چیزیں ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کرپشن کے خلاف کام ہونا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں جو کرپ پی ڈی ڈی میں ہیں انہوں کو بھی الٹرالرکائیں اعتصاب کریں لیکن اس سب کے پیچھے اس کا ریکارڈ ضائع کرنا ہے جو الزام لگ رہا ہے کہ اس کا ریکارڈ یہ ضائع کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے ایم این ایس کو بچانا چاہتے ہیں جن کو انہوں نے فنڈ جاری کیے گرونٹ پر نہیں لگے ساتھ یہ اب جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ پاکستان کے اساسے جہدادیں امارتیں یہ بیشنا چاہتے ہیں اور یہ قانون میں یہ بھی غلط تبدیلی ہے کہ آپ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو ایک دیں گے پیکج کہ جو لے مدھا آپ فرض کر دیں کہ آپ کو یہ گولڈن ہینڈ شیک یا جو بھی چیز ہے وہ لینی پڑے گی کیوں سرکاری نوکری میں تنخواہیں پرائیویٹ سیکٹر سے کم ہوتی ہیں لیکن اس میں جو پروٹیکشن ہوتی ہے وہ قانون بھی آپ اسرے سے نہیں بدل سکتے تو یہ ساری صورتحال ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کو اس پر کام کرنا ہوگا اپوزیشن کو اس پر کام کرنا ہوگا